اگر آپ نے یہ والی ویڈیو کو بہت زیادہ دیکھی ہوگی یوٹیوب پر اور آج کی ویڈیو کیسے بنا سکتے ہیں تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہاں پچھلی دو تین ویڈیو سے آپ کا ریسپونس بلکل بھی اچھا نہیں آرہا تو اس لیے کوشش کریں یار ریسپونس نے ویڈیو کو لائک کی کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے بلے ہم ایک ایسی ویڈیو لیں گے جس کے اندر کوئی بولڈ ہوتا ہے یا پھر راؤٹ ہوتا ہے جیسے بھی ہو ٹھیک ہے اس میں یہاں پہ نیو پروڈیکٹ کے آپشن پہ کلی کرتا ہوں اور یہاں میں کوئی بھی ایک ویڈیو سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ویڈیو میں نے یہاں پہ لے لیا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم اس کا ریشو سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے ریشو میں یہ والا سلیکٹ کر لیتا ہوں یہ ایک بھائی نے مجھے انسٹاگرام پہ سینڈ کی تھی تو اس لیے لوگو بھی نہ جانا ٹھیک ہے بس آپ نے ایڈیٹنگ سیکھنی ہے تو اب آپ نے کرنا کہ فرنڈ سیمپل یہاں پہ میں اینڈ پہ جا کے اس کا تھوڑا سا کلپ نکال لوں گا کٹ کٹ کر لوں گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایک کلپ نکال لیا اور لاسٹ سے میں نے کیپ کٹ کا وارٹر مارک بھی ڈیلیٹ کر دیا اس کے بعد فرنڈ آپ نے سیمپل کرنا کہ آپ نے نیکس چلنا ہے جہاں پہ یہ کرکٹر بولڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بول ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک ہے جب تک بول ہماری بیٹس پین کے ساتھ نہیں پہنچی یہاں پہ آپ دیکھ لیں ناچے طریقے سے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کہہ کرنے فرنڈ اپنی ویڈیو کو اس طرح سے سیلٹ کرنے سیلٹ کرنے کے بعد اپنے فرنڈ نیچے سے سکرول کرنے ٹھیک ہے آپ کو ایک اپشن ملے گا یہاں پہ کیپ کٹ کے اندر ویسے اور بھی بی این کے اندر بھی آپ کو یہ اپشن مل جائے گا ٹھیک ہے فریز کا اپشن کائن ماسٹر میں بھی ہو سکتے لیکن اس میں تھوڑا سا الگ میتھڑ ہے تو یہاں میں اس کو فریز والے اپشن کو سیلٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو سیلٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو پانچ سیکنڈ تک یہ والا ایک کلیپ بن گیا یہ ٹھیک ہے یہ ایک فریز کلیپ بن گیا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہماری یہ ویڈیو ہے اور پھر ہمارے اس کلیپ کے بعد یہ ویڈیو لگ جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اپنے فرنس سیمپل کرنا کہ اس کو میں یہاں پہ پانچ سیکنڈ تک بڑھا دوں گا ٹھیک ہے اب پانچ سیکنڈ تک بڑھانے کے بعد اب اپنے فرنس کیا کرنا ہے سیمپل یہاں پہ جو میں ابھی اس کے اوپر لگانے والا ہوں فور ایکس سکوپ جو کہ پبجی میں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت مرتبہ تو اب آپ نے اوپر لے پہ کلی کرنا ہے ٹھیک ہے ایڈ اوپر لے پہ کلی کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو ایڈ کر لینا ٹھیک ہے تو یہاں سے میں اس کو ایڈ کر لیتا ہوں اس کو ایڈ کرنے کے بعد اب اس کی تھوڑی سی سی سیٹنگ کرنے ٹھیک ہے سٹارٹنگ میں آپ دیکھ لیں نا فرنس تھوڑا سا یہاں پہ ایک سیکنڈ آپ اس کو کم کر دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ پہلے پبجی کی ویڈیو آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے ایک سیکنڈ اس کو کم کر لیا اور لاست میں جانا ہے جہاں تک یہ ہمارا سکوپ ہے ٹھیک ہے وہاں تک آپ نے اس کو ایڈ کر لیں ٹھیک ہے یہاں تک آپ نے فریز پوائنٹ کو یہاں تک لے کہاں جہاں تک ہمارا سکوپ ہے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے اس کے بعد کرنے ہیں میں اس کو تھوڑا سا یہاں پر end سے جھوڑا کر دیت ہو ٹھیک ہے اب اس کے بعد فرنڈ آپ نے کیا کرنا ہے اس کلپ کو سیلیڈ کرنا ہے وہاں سکوپ کا ٹھیک ہے اس کو سیلیڈ کرنے نیچے کٹ آؤٹ کے اپشن پہ کلپ کرنا ہے اور یہاں آپ کو آپ کو ملے گا کرو مxi کا ٹھیک ہے اس کے گرین کالر سیلیڈ کر لینا ہے گرین کالر سیلیڈ کرنے باغ یہ جو انٹنسٹی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے فرنڈ کچھ اس ٹائپ سے بڑھا لینا ٹھیک ہے سکسٹی فائد میں نے اس کو رکھ دیا اور شیڈو پہ آنے کے بعد اس کو بھی آپ نے یہاں تک بڑھا رہنا ہے سکسٹی فائف تک ٹھیک ہے اور اس کے بعد اوکے پہ کلی کر دینا ہے اب اوکے پہ کلی کریں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو سکوپ ہے ابھی یہاں پہ چھوٹا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہماری ویڈیو پہ فٹ نہیں ہے تو آپ نے کہہ کرنے ہے سب سے پہلے کہ آپ نے اس کو اس طرح سے بڑھا لینا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کی ویڈیو کے یہ اوپر آجے اس کے بعد کیا کرنے ہیں آپ نے سیمپل تھوڑا سا آگے جانے جہاں پہ یہ ریڈ ڈوٹ آ رہا ہے سوری یعنی ایلو ڈوٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اپنی بال کے اوپر ایسے لے کر آنے ٹھیک ہے ایسے لانے کے بعد اب آپ نے سیمپل یہاں سے پیچھے آنا ہے اور یہاں سے تھوڑا سا اس کو ایسے آہستہ سے سکرول کرنے سکرول کرنے کے بعد جہاں پہ آپ کا یعنی ایلو ڈوٹ یہاں پہ بن جاتے یہاں پہ بن جاتا ہے پورا اب یہاں پہ ہمارا یہاں پہ بن گیا ہماری ball کے اوپر تو اب آپ نے کیا کرنے آپ نے اس option پہ click کرنے اس option پہ click کرنے اور اس option پہ click کرنے تھوڑا سا آگئے آنے تھوڑا سا آگئے آنے کے بعد اس طرح سے یہاں تک پھر آپ نے اس option پہ click کر دینا اور اب آپ نے یہ سکوپ کا option ہے اس کو وکٹ کے اوپر لے کے جانا ہے تو اب آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے یہاں سے یہاں سے ہمارا جو سکوپ ہے وہ ویڈیو کے فارمیٹ کے اوپر نہیں آرہا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس طرح سے زوم کر لینا تاکہ یہ آپ کی ویڈیو کو خراب نہ کرے تو یہ دیکھ سکتا ہے پوری ویڈیو کے اوپر آ چکے اور اس کو میں یہاں پر وکڑ کے اوپر ایڈ کر لیتا ہوں تو وکڑ کے اوپر میں نے اس کو اب سینٹ کر لیا یعنی کہ اس کے اوپر سینٹ کرنے کے بعد اب آپ نے فرنڈز کیا کرنا ہے تھوڑا سا آپ نے آگے چلنے آگے جانے کے بعد یہ جو ہمارا نیکسٹ کلیپ ہے یہ والا اس کو آپ نے اس طرح سے تھوڑا سا ایسے ون سیکنڈ سے بھی کم ہو آپ نے اس کو کٹ کرنے کٹ کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے زوم کرنے اور یہ جو آپ کا یہ کلیپ ہے چھوٹا سا اس کو آپ نے ہلکا سا ایسے زوم کر دینا اس کو آپ زوم کریں گے تو ایک اچھا سا ایفیکٹ آئے گا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے کرنے اور اس کو ایسے رکھ لینا تو اس طرح کرنے کو اب آپ نے فرنس کے کرنے یہاں پہ میں پلے کر کے دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا والیم جو ہے وہ میں یہاں پہ کم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ پہلے یہ والی ایک بال ہائی گی ٹھیک ہے یہ آپ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں ٹھیک ہے آگے کچھ اس ٹائپ کا ہمارا یہ سکوپ ایکشن آئے گا ٹھیک ہے ہماری بول کے اوپر پھر یہاں پہ آئے گا پھر جیسے 100% کمپلیٹ ہوگا تو یہ آؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اینڈ پہ آپ نے کہا کرنے فرنڈز اینڈ پہ ایک میں اور ایفیکٹ آپ کو بتانا چاہوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ کرنے فرنڈز جہاں پہ ہمارا یہ آمیر کا فیس آتا ہے سامنے ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہاں پہ کٹ کرنے کٹ کرنے کے بعد اب آپ نے فرنڈز سیمپل کرنا کٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ کو ایک اوپشن ملے گا ڈوپلر کا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہے یہ بہلا ٹھیک ہے اس کو آپ نے سیلٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر دوبارہ سے کٹ کرنے دوبارہ سے کٹ کرنے کے بعد اس طرح سے اوکے پہ کٹ کر دیں اوکے پہ کٹ کرنے کے بعد آپ نے ویڈیو کے اند تک چلے جانے ہے ٹھیک ہے اس کو ویڈیو کے اینڈ تک ایڈ کرنا ہے ویڈیو کے اینڈ تک ایڈ کرنے کے بعد نیچے آپ کو ایڈجسٹ کا اپسن ملتے ہیں اس کو اس کے اوبر آپ نے کلک کرنا ہے یہ جو اماؤنٹ ہے اس کو آپ نے 30% رکھ دینا ہے ٹھیک ہے کچھ اس ٹائپ سے 30% رکھنے کے بعد یہ جو اینگل ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا ایسے کر دینا ٹھیک ہے اور یہ جو اماؤنٹ ہے شاید پھر زیادہ ہو گئی ہماری یہ اس طرح سے 30% رکھنا ہے تاکہ 3 فیس آجائے ہمارے ٹھیک ہے یہاں پہ اور اس کی اپیسٹی ہے وہ بھی آپ نے تھوڑی سی کم کرنی ہے تاکہ جو ہمارے ادھر ادھر دو فیس ان کی اپیسٹی کم ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے جاتا ہوں اور یہ جو انٹینسٹی ہے ٹھیک ہے اس کو ہلکا سا کم کروں گا ہلکا سا کم کرنے کے بعد اب جو یہ اوپر آپ نے دیکھنا ہے ٹویسٹ ٹھیک ہے یہ والا ٹویسٹ اس کو کیا کرنے فرینٹ اس کو آپ نے تھوڑا سا بڑھانے میں دوبارہ سے اس کو پلے کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو بڑھانے سے کیا ہوگا یہ جو انگل ہے وہ ہمارا تھوڑا وائد ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اوکے پہ کلی کر دینے اوکے پہ کلی کرنے کا ہوتا ہے اب میں آپ کو فائنل آوٹپوٹ دکھاتا ہوں کہ فائنل آوٹپوٹ کی اس طرح سے آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ڈیوائز تھوڑی لو ہے تو کیپ کٹ ابھی اوف ہو گیا تھا ٹھیک ہے اب میں اس کو دوبارہ پلے کر رہا ہوں ٹھیک ہے شاید دوبارہ صحیح طریقے سے چل جائے ادروائز میں آپ کو ایکسپورٹ کر کے دکھا دوں ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا سکوپ اوپن ہوگا سکوپ اوپن کرنے کے بعد کچھ اس ٹائپ کا ایفیکٹ آئے گا پھر اس طرح سے ویڈیو کے اوپر جائے گا اور یہاں پہ بولڈ ہو جائے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک اور ایفیکٹ بھی ہمارا اگر یہاں پہ آپ محمد آمیر کی جو ویڈیو وہ تھوڑی سلو کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے اگر آپ سلو موشن ایڈیڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو لیفٹ سائٹ پہ ویڈیو نظر آجے اس کو دیکھ لیں آپ اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں تو میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کرنا میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ